السلام علیکم جیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب غیریت سے ہوں کہ میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ٹاک آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں بہت ہی مزیدار ریسپی املی کی چھٹنی جو رمضان میں بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے تو آئیے چلتے ہیں بھی ریسپی کی طرف تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے آدھا کلو املی یہ ہم نے بہت ہی فریش املی لی ہے اسے ہم گرم پانی میں آدھا گھنٹے کے لئے سوک ہونے کے لئے رکھ دیں گے تاکہ یہ نرم ہو جائے اور اس کا گودہ الگ ہو جائے اور اس کے بعد ہم اس کا نیکس پروسس کریں گے آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں املی کافی نرم ہو چکی ہے تو اب ہم اسے ایک کڑھائی میں شامل کر دیں گے اور اس کے ساتھ ہم اس میں آدھا لیٹر پانی شامل کر دیں گے اب ہمیں اسے پکانا ہے ہم اسے تب تک پکائیں گے جب تک یہ گاڑی نہیں ہو جاتی اس کا پلپ املی کی گھٹلیوں سے الگ نہیں ہو جاتا اپنا وقت پچانے کے لئے آپ رمضان سے پہلے اسے بنا کر سٹور کر سکتے ہیں اور چنہ چارٹ دیں گلے اور فروٹ چارٹ میں اس کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے اس سے اس کا مزہ بہت ہی زبدست ہو جاتا ہے تو جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ بلکل پرفیکٹ ریسپی ہے آپ اسے بنا کر سٹور کر سکتے ہیں اسے ہم تب تک پکائیں گے جب تک اس کا گھوٹا گھٹلیوں سے الگ نہیں ہو جاتا اور اس کا پلپ نہیں بن جاتا ابھی ہم اس میں کسی قسم کے کوئی فلیورز ایڈ نہیں کریں گے اب ہم فلیم کو کر دیں گے آف اور اسے رون ٹیمپریچر پر تھنڈا کر لیں گے جب یہ اچھے طریقے سے تھنڈا ہو جائے گا اس کے بعد ہم چلنے کی مدد سے اسے چھان لیں گے چھاننے کے بعد اس کی گھٹلیاں الگ کر لیں گے اس کا تھوڑا سا بھی پلپ ہم نے ضائع نہیں کرنا تو اس لئے ہم اسے اچھے طریقے سے چھان لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اسے بہت اچھے طریقے سے چھان لیا ہے اور اسے ایک سائٹ ہم رکھتے جائیں گے اس میں ہم تھوڑا سا اور پانے شامل کریں گے اس کے اندر بھی جو بھی تھوڑا بہت گودہ ہے وہ بھی ہم اس کا نکال لیں تو ہاتھوں کی مدد سے ہم اسے اچھے سے مسل لیں گے اسے بھی ہم سیم اسی پروسس کے ساتھ پھر دوبارہ سے چھان لیں گے اسے بناتے وقت آپ اپنے ہاتھوں کو اچھے طریقے سے پہلے بواش کر لیجئے گا تو اب ہم اپنے ہاتھوں کی مدد سے اسے اس کا پلپ بلکل اچھے طریقے سے نچھوڑ لیں گے تاکہ اس کا ذرا سا پلپ بھی ضائع نہ ہو تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی گھٹلیاں اور اس کا کچھرہ ہم نے الگ کر لیا ہے اب ہم چلتے ہیں نیکس پروسس کی طرف تو اب ہم نے جو اس کا پلپ نکال لیا تھا اسے دوبارہ پکائیں گے اور اسے پکاتے ہوئے اس کے اندر سپائسز کو شامل کریں گے اس کے ہم نے فل فلیم پر اسے پکا لینا ہے جب اس میں بابلز آنا شروع ہو جائے تو اس میں ہم سپائسز شامل کریں گے تو یہاں پر میں ایک چمچ زیرا پاورڈر جسے میں نے پہلے روشٹ کر لیا تھا اور اس کا پاورڈر بنا لیا تھا وہ شامل کریں گے اس کے بعد ایک چمچ نمک ایک چمچ کوٹیوی لال میرچ اور آدھر چمچ لال میرچ پاورڈر اور اب ہم اس میں شامل کریں گے تین سو گرام گوڑیا شکر میں سے جو بھی آپ کے پاس ہو اگر یہ دونوں بھی نہ ہو آپ کے پاس آپ چینی بھی شامل کر سکتے ہیں میں نے اس میں جو سپائسز شامل کی ہیں وہ بلکل پرفیکٹ ہیں اب ہم اسے اتنا پکائیں گے کہ یہ گاڑا ہو جائے پندرہ سے بیس لیٹ لگی ہیں ہمیں اسے پکاتے ہوئے اور یہ اچھا گاڑا ہو چکا ہے اب ہم اس کی فلیم کو کر دیں گے آف کیونکہ یہ جب تھنڈا ہو جائے گا تو تھنڈا ہونے کے بعد اور زیادہ گاڑا ہو جائے گا اور اسے روم ٹیمپریچر پر تھنڈا کر لیں گے تو تھنڈا ہونے کے بعد یہ اور گاڑا ہو جاتا ہے تیار ہی ہمارے بہت ہی مزے کی عملی کی جڑنی تو آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اسے چنہ چار دی بلے یا پکوڑے میں استعمال کر سکتے ہیں بہت ہی مزے کی لگتی ہے آپ اسے ائر ٹائٹ جار میں سٹور بھی کر سکتے ہیں آپ نے اسے فریج میں نہیں فریزر میں رکھنا ہے تو آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا دعاوں میں یاد اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی